مہراشت میں کورونا کا قہر جاری ہے مہراشت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ستائیس ہزار ایک سو چھبیس نئے کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ بانوے لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں ممبئی میں دو ہزار نو سو بیاسی نئے کے سامنے آئے ہیں اور ساتھ لوگوں کی موت ہوئی ہے مہراشت سیم ادھو کے بیٹے اور منتری عادت تھاکرے کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں ممبئی میں بھیر بھار والے اسثانوں پر ریپیڈ انٹریجن ٹیسٹنگ کیے جائیں گے ادھر راج میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ ناکپر میں اکتیس مارس تک ہارڈ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے مدھے پردیش میں کورونا کے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں سات موتیں بھی ہوئیں سب سے زیادہ نئے سنکرمیت بھوپال اندور اور جبلپور میں ملے اکیلے ان تینوں شہروں میں ہی بیتے چوبیس گھنٹوں میں چھے سو اٹھتر مریض ملے ہیں یہی وجہ ہے کہ تینوں شہروں میں شنیوار رات دس بجے سے سوموار صبح چھے بجے تک یعنی بتیس گھنٹے کا ٹوٹر لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے بیہار میں کورونا کو لے کر نتیش کمار نے سمکشہ بیٹھا کی جس میں سکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا وہیں سختی سے نیموں کا پالن کرانے پر زور دیا گیا گجرا سرکار نے بھی صاف کیا ہے کہ ابھی گجرات میں لوگ ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان کے پردان منتری عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بی بی کورونا کی چپیٹ میں آگئے ہیں عمران خان اور ان کی پتنی کورونا پوزٹی پائے گئے فیلحال وہ ہوم آئیسولیشن میں ہیں عمران کے کورونا پوزٹی پائے جانے کے بعد ان کے تمام سٹاف اور ان سے ملنے والے لوگوں کے بھی کوویٹ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق عمران میں کورونا کے گم بھی لکشن نہیں ہیں عمران خان ویکسین کا ایک گوز لے چکے تھے وہیں پردان منتری نریندر مودی نے عمران خان کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی ہے ممبئی کے پورو پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کی ایک چٹھی سے مہراشت کے سیاست میں کھلبلی مچ گئی ہے پرمبیر سنگھ نے سیم ادھر ٹھاکرے کو چھلک کر آروپ لگایا ہے کہ گرہ منتری انیل دیشمک نے اے پی آئی سچین واجے کو ہر مہینے سو کروڑ کی وصولی کا ٹارگٹ دیا تھا اس کے لیے دیشمک نے بقاعدہ یہ حساب بھی دیا تھا کہ ممبئی کے قریب سترہ سو پچاس بار اور ریسٹورنٹ سے اوستن دو سے تین لاکھ وصولی جا سکتے ہیں اس طرح پچاس کروڑ روپیہ جھٹایا جا سکتا ہے باقی پچاس کروڑ روپیہ ان اس تروت سے جھٹانے ہوں گے پرمبیر سنگھ کے مطابق گرہ منتری کے نردیش لینے کے بعد سچین واجے ان کے دفتر میں اس ٹارگٹ کی جانکاری دینے آئے تھے پرمبیر سنگھ کے آروپوں پر مہاراشت کے گرہ منتری انیل دیشمک بھڑک گئے ہیں دیشمک نے سبھی آروپوں کو بے بونیاد بتایا اور دلیل دی کہ انٹیلیا ماملے کی جانچ پرمبیر سنگھ کے اور بڑھ رہی ہے شرط پوار نے دیشمک کو دو ٹو کہہ دیا ہے کہ انہیں ہٹائے جائے گا پرمبیر سنگھ نے سی ایم ادھو ٹھاکرے کو جو چٹھی لکھی تھی وہ میڈیا میں لیک ہو گئی آج تک کے سوٹروں سے پرمبیر سنگھ نے پوشٹی کی ہے کہ یہ چٹھی انہوں نے ہی لکھی ہے انہوں نے مکہ منتری ادھو ٹھاکرے سے اپیل کی ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے ایک کوپی انہوں نے راجپال دفتر کو بھی بھیجی ہے دراصل پرمبیر سنگھ کی یہ چٹھی گریہ منتری انیل دیشمک کے ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو کے بعد آئی ہے انٹرویو میں دیشمک نے کہا تھا کہ پرمبیر سنگھ کا تبادلہ روٹین نہیں تھا بلکہ انٹیلیا ماملے کی چانچ میں ڈھیلائی برتنے کا نتیجہ تھا اسی سے بڑھ کے پرمبیر نے چٹھی لکھ کر دیشمک کے خلاف محیم چھڑ دی ہے